موسیقی 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 تاریفیں اس خدا بزرگوبرتر کے لیے کہ جس نے ابراہ کے لشکر کے ہاتھیوں کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کی چونچ میں مسور کی دال کے دانے کے برابر ذرات سے واصل جہنم کر دیا اور تمام حدیعے درود و سلام ان ازوات مقدسات کے لیے کہ جن کی شخصیت شکل عبد المطلب میں مکہ میں کعبے کی حفاظت کی زمانت بن گئی وَجَعَلَنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّقِينَ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَجَعَلَنَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُتَمَسِّقِينَ بِالْقِيَةِ عَلِيِّ بِالْقِي بِالْقِي اَبْنِ اللہ وَجَعَلَنَ الْقِيمِ ام maar بعد سامینِ قرامی قادر رحاضینِ زوی اللہ ترام ماہِ مبارک رمضان یہ مبارک بات آپ کی خدمت نے پیش کرتا ہوں تہنیت اور تبریخ کے اس کیفیت کے ساتھ کہ حَنِيَا لَكُمْ یا عباد اللہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے آج کے پہلے 때�ن کے روزے کی برکت کو حاصل کر لیا عجل و ثواب کے اعتبار سے روایت تو مسلسل اپنے مقام بر البتہ روایت سے زیادہ اہمیت حدیث قدسی کے مقدس الفاظ میں ہے کہ پروردگار نے اپنے حبیب کو دو ذرعے سے اپنا مخاطب پرار دیا ایک ذریعے کو قرآن کہتے ہیں ایک کو حدیث قدسی کہتے ہیں دونوں کلام خدا ہیں قسم با خدا ہمیں تو کلام خدا زبان مصطفیٰ سے ملا ہمیں کیا خبر کلام خدا کیا ہوتا ہے جسے مصطفیٰ کلام خدا کہہ دیں وہ کلام خدا ہو جائے اور جسے مصطفیٰ ولی خدا کہہ دیں وہ ولی خدا ہو جائے عجیب مسلمان کی منطق ہے کہ کلام خدا کو مان رہا ہے اور ولی خدا کو ماننے میں تعامل کر رہا ہے زبان تو ایک ہی ہے مصطفیٰ کی اس اعتبار سے حدیث قصی میں اشارت فرمایا پروردگار نے اور پھر بیان کیا سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اس سوم لی کہ خدا نے کیا اعلان کیا اس سوم لی وآنا اجزہ بہی ایک روایت کے الفاظ وآنا اجزی بہی ایک اور روایت کے الفاظ سیغہ معلوم ہو یا سیغہ مجھول ہو سواب تو معلوم ہے اب سیغہ چاہے اجزہ ہو یا اجزی ہو بات بڑی آسان سی ہے اور یہ ماہی مبارکہ رمضان کی راتوں میں آپ کی خدمت مقدس میں انشاءاللہ ہر رات میں ایک مختصر سورے کی وضاحت اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آپ کی خدمت اس تفسیر کو ولائی انداز سے بیان کیا جائے یعنی کیا مطلب کہ شانِ اہلِ بیتِ اتحار علیہ السلام قرآن کی آیتوں کی اکس میں تلاش کریں اور آج ہمارا عنوان ہے اس حدیث کے ساتھ ساتھ جو آپ کی خدمت کلاوت کی گئی اس سومولی خدا فرماتے ہیں روزہ میرے لئے ہے اور میں اس روزے کی جزا بن جاؤں گا یعنی پروردگار خود جزا بن جائے گا بس ہی سمجھ دیجئے اسے خدا مل گیا تو افطار ملے کہ نہ ملے اسے خدا مل گیا تو خدای ملے کہ نہ ملے اسے خدا مل گیا تو خلق خدا ملے یا نہ ملے خدا مل گیا تو کسی اور کے ملنے کا انتظار تو ختم ہو گئے اس اعتبار سے سرکاری سید شہدہ امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جمعہ فرماتے ہیں الہی من وجدک جس نے تجھے پالیا لم یفقد شیعہ اس نے حقیقت میں کچھ بھی تو نہیں کھویا ومن فقدک لم یجد شیعہ اور جس نے تجھے کھو دیا تو اس نے حقیقت میں کچھ بھی نہیں پایا تو اگر حدیث قدسی کے الفاظ سامنے رہیں تو جنت کے محلات بیان کیے جائے یا درجات کو بیان کیا جائے یا وہاں کے محلات کو باغات کو حران جنت کی نعمات کو بیان کیا جائے یہ سارے ثواب اپنے مقام پر رہ جاتے ہیں اس سے خدا مل گیا تو پھر جنت اس کے سامنے چھوٹی نعمت ہو کے رہ گئے میں سوچتا ہوں اگر ایک روزے سے خدا مل جائے تو روزہ حسین پر جا کر خدا کیوں نہ مل جائے یہ ہمارے درمیان کا روزہ سوم کے معنی میں اور روزہ سرکار سید شہدہ قبر امام علیہ السلام کے معنی میں اس کا مطلب کہ جب کوئی انسان اطاعت خدا میں ایک دن گزار لے تو اسے خدا مل جاتا ہے اور اگر کوئی محبت حسین میں ایک سفر گزار لے اسے بھی تو خدا مل جاتا ہے اس لیے کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی زیارت کرے کربلہ معلہ میں سرکار سید شہدہ کی جیسے اس نے زیارت خدا کا سواب حاصل کیا عرش خدا مرتبہ نادان افراد یہ خیال نہ کر بیٹھیں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے یہ کوئی توحید پر جملہ یہ حرف آ گیا ہو خدا خدا ہے ہر جگہ خدا ہے کعبے کے اندر ہی خدا نہیں ہے ہر جگہ خدا ہے تو جہاں جہاں خدا وہاں وہاں اس کی زیارت کا امکان ہے اب بتائیے زمین کربلا پر خدا نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے خدا کی خدا ہی مکمل نہ ہو اگر زمین کربلا پر خدا موجود نہ ہو اب کسی کو نظر آئے بہت غور کیجئے گا چھوڑی سی مثال آپ کی خدمت میں رویت حلال میں ماشاء اللہ جب سے عبدالخبیر آزاد آئے ہیں تب سے رویت حلال کمیٹی آزاد ہو گئی اور آپ نے مرکزی کمیٹی کے درمیان علماء کے چہروں کی زیارت بھی خلوات پڑے محمد وآل خلی ہوگی تو چاند کا مسئلہ چاند کسی نے کہاں سے دیکھا کوئی دیکھے دور بین سے کوئی دیکھے چھت میں کھڑے ہوگا ایک چاند ہے سب جگہ سے دیکھ سکتا تھا مگر سب کی بینائی کا فرخ ہے تو کسی کو کہیں سے دیکھتا ہے تو کسی کو خدا کعب جا کر دیکھتا ہوا ہمیں کربلا جا کر بھی دیکھتا ہے تو انسان اگر سمجھ یہ تو بات بڑی آسان سی ہے تو سرنامہ کلام کی جو سورہ اس کا ترجمہ اس سے پہلے حدیث مکمل ہو گئے خدا کہتا روزہ میرے لئے ہے اور کچھ دیر کے لئے روزے کی حالت میں انسان خدا کی صفت سے قریب ہو جاتا ہے خدا بھی نہیں کھاتا اور چودہ گھنٹے آپ نے بھی کچھ نہیں کھایا خدا بھی نہیں پیتا اور عجیب بات حالت یا روزہ میں آپ اپنے بچوں کے لئے ان پر روزہ واجب نہیں ہے یا ان ضائف العمر افراد کے لئے جن کے لئے روزہ باعث مشقت ہو کر اب فدیعے کی شکل میں تبدیل ہو گیا ان کے لئے آپ کھانا تیار کر رہے ہیں تو کھانا کھلا تو رہے ہیں مگر کھانا کھا نہیں رہے خدا کھانا کھلاتا تو ہے مگر کھاتا نہیں ہے تو چودہ گھنٹے کے لئے ہم بھی صفت خدا سے متصف ہو گئے اب تو حق بنتا ہے وہ کہے روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کی جزا بن جاؤں گا اس حدیث کے ساتھ ابائی آج آپ کی خدمت میں اگلا مرحلہ سورہ مبارک فیل اور فیل وہ سورہ کہ جس کو بہت کم تلاوت کیا جاتا ہے شاید ایک فقی مسئلے کی بنیاد پر اور فقی مسئلہ یہ کہ ہمارے اور آپ کے درمیان عام طور پر جماعت کی نماز واجب نمازوں کے عنوان سے چار سورہ قرآن کے ایسے ہیں کہ جنہیں تنہا نہیں پڑھا جا سکتا سورہ مبارک ودہا سورہ مبارک الانشراح جس کو آپ کہتے ہیں الانشرا والا سورہ سورہ مبارک الفیل اور سورہ مبارک الالاف یہ چار سورہ قرآن مجید کے ایسے ہیں کہ جنہ اکیلے نماز میں اس سے پہلے یہ بات آسان کر دوں آپ کی خدمت میں ایک لفظ قرآن قرآن کہتے ہیں دو کو ملا کر پڑھنا دو چیزوں کو ملا کے پڑھنا جیسے حج کی تین قسموں میں سے ایک قسم قرآن ہے حج تمتو حج افراد اور حج قرآن تمتو تو آپ جانتے کہ نوے کلومیٹر سے باہر رہنے والے مکہ کے باہر کے افراد کے حج تمتو کے نام سے اور جو نوے کلومیٹر کے اندر رہتے ہیں ان کے لئے دو قسمیں حج کی ہیں ایک حج افراد ایک حج قرآن حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی اور حج قرآن میں قربانی ساتھ لے کے چلتا تو قرآن کہتے ہیں ملا کے چلنا اس سے آپ کہتے ہیں قرین یعنی ساتھی بات واضح ہو رہی حالت نماز میں الحم پڑھنے کے بعد اگر آپ چاہیں اپنی واجب نماز میں دو سوروں کو ملا کے پڑھ لیں پھل چارہ سور فلق سور نص اس کو آپ نام دیتے ہیں مؤوزتین دو وہ سورے جو تعویز کی شکل میں نازل ہوئے اگر آپ ان دونوں سوروں کو ملا کے نماز واجب میں پڑھنا چاہیں تو کراہیت ہے اور بعض مراجع اسلام نے اس سے منع کیا کہ احتیاط واجب ہے کہ الحمد کے بعد ایک سورہ کامل پڑھا جائے بس تو دو سورے البتہ ہم ان کی بات نہیں کر رہے جو نماز مستحد یا جو نماز مخصوص طور پر بیان کی گئیں واجب کے انداز میں نماز آیات وغیر لیکن عام نماز پنجگانہ میں آپ دو سورے الحمد کے بات ملا کے نہیں پڑھ سکتے یا قرآن یا تو کراہیت کے ساتھ ہے یا منع کیا گیا البتہ یہ چار سورے ایسے جن کو اکیلے نماز میں نماز واجب میں نہیں پڑھ سکتے ہاں اگر کوئی نماز مستحب میں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا میں نے کوشش کی کہ میں نماز مغربین میں کم از کم اپنے گھر کی حد تک تربیت کرو کہ میں نے یہ جماعت کے ساتھ سوال کیا کہ آج نماز طولانی نہیں ہوگئی تب مجھے سمجھ میں آیا کہ اگر مسجد میں یہ ہوتا تو لوگ کہتے مولی صاحب آج نماز زیادہ ہی طولانی ہوگی یہ چار سورے کیوں ایسا کیوں ہے اس لئے ایک روایت موجود ہے کہ ان دو سوروں کا جو ٹاپک ہے جو عنوان ہے وہ ایک کے ساتھ ایک مربوط ہے سورہ بددہہ پہلے پڑھیں گے اور سورہ علم نشرا یا سورہ الانشرا اس کے بعد پڑھیں گے اور درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں گے ایسا نہیں ہے کہ جیسے سورہ انفال اور سورہ براعت کہ انفال ختم کیا آپ نے اور براعت کو بغیر بسم اللہ کے پڑھنا شروع کر دیا ایسا نہیں ان میں درمیان میں بسم اللہ پڑھی جائے سورہ وددہہ اس کے تمام تر جو انوانات ہیں وہ بالکل ملے ہوئے سورہ الانشرا سے کہ خدا اپنے حبیب ختمی مرتبہ صلی اللہ وَأَمَّا بِ نِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ آخری جملہ سورہ وَدْدُحَا اور تم اپنے رب کی نعمتوں کو جو تمہیں رب نے دی ہیں انہیں بیان کیا کرو انہیں دکھایا کرو اور اس کے بعد سورہ الانشرا کی پہلی آیت علم نشرح لک صدرک کہ ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا تو کوئی نعمت کا بیان ایسا تھا اسے خدا نے پہلے سیغ عمر میں رکھا پھر اس کو بیان کرنے کے لئے پیغمبر کے سینے کو کشادہ کیا گیا جب تک اعلان سامنے نہ جائے تو پیغام مکمل کیسے ہو اس لئے یہ دونوں سورے نماز واجب میں اگر پڑھنا چاہیں تو کبھی کوشش کیجئے خود سے پڑھ دیجئے امام جماعت کا مسئلہ لگ امام جماعت کو دیکھنا کمزور افراد ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ہو جس کا وضو کا مسئلہ ہو آپ نے امام جماعت کی ذمہ داری اور ہے آپ کی میری فرادہ میں ذمہ داری اور ہے اب رہا مسئلہ یہ دو صورت سورہ فیل اور سورہ لے ایلاف آج ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ فیل سے مگر پہلے جب ان دونوں کو ملا کے پڑھا جائے گا تو بیچ میں بسم اللہ پڑھی جائے آخری آیت سورہ فیل کی کا اس فم معقول اور سورہ ال ایلاف کہی یا ایلاف کہی لے ایلاف ہم رہلت الشطاء والصیف تو خدا نے مکہ والوں کے لیے پورے حالات کو دو سورتوں میں بیان کیا اچھا یہ ہم اور آپ نہیں بیان کر سکتے کہ ایسا کیوں ہے خدا چاہتا تو سورہ وددہہ کے سورہ انشراح کی پانچ آیتیں ملا دیتا مسئلہ ایک سورہ کہلاتا خدا چاہتا تو سورہ فیل کے سورہ انشراح کو ملا دیتا تو ایک سورہ کہلاتا ایک خدا جانتا ہے کہ کس کو چادر کے ادھر رکھنا ہے اور کس کو چادر کے ادھر رکھنا ہماری اور آپ کی حیثیت بس اتنی سی ہے کہ جیسا بیان کیا گیا بار روایت امام صادق علیہ صلی اللہ سلام اب آئیے یہاں تک بات کو سورہ فیل پر لاکر روک سورہ فیل بہت سارے روایات فضائل کل پانچ آیات ہیں ان پانچ آیات میں پرورتگار نے پورا میسج مکمل کیا پہلی بات تو یاد دلا دوں کہ اس سورے کے فضائل میں خاص فضیلت تھے دشمن کو دشمن کو ختم کرنے کے لئے مگر دشمن سے مراد ایسا دشمن اس کا تعلق اہل بیعت کے ماننے والوں سے نہ ہو یہ بات یاد رکھ ہو سکتا مجھے کوئی نقصان پہنچا جا ہو کسی لیکن اگر کوئی آل محمد کا ماننے والا آل محمد کے مقاصد کو فائدہ پہنچا رہا تو میں اسے بددعا بھی دینے میں ذرا تحمل کروں نہیں جانتا میرا مسئلہ اپنے مقام پر ہے لیکن بددعا یا سورے فیل کا استعمال معصوم فرماتے اس حد تک محصر ہے کہ اگر سورے فیل کسی نیزے کی نوک پر پڑھ دو تو نیزے کی نوک ٹوٹ جائے گی آپ کو نقصان نہیں ہو گا دشمن کے ہاتھ میں جو نیزہ ہو آپ اس نیزے کی نوک کا ارادہ کرتے ہو ورنہ بہت سارے انداز ہیں اس کو پڑھ نے کے لیے بارہ سو پچاس مرتبہ تلاوت کی جانا سورہ فیل کی اور یہ عمل شبہ جمعہ کیا جائے عشاء کی نماز کے بعد بارہ سو پچاس مرتبہ اور اپنے ذہن میں دشمن کا تصور رکھ کر اس کو کیا جائے تو روایت کے کر سکے تو ہلاکت دشمن کی تباہی بربادی کا عنوان سورہ مبارک فیل اس میں کیا ہے کیا ایسی خاص بات آئیے یہ پہلے تاریخ پہ چلتے یمن کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ نے سن زمان جاہلیت میں بھی یمن ایک ایسا علاقہ تھا جو مکہ سے بہت بہتر تھا تجارتی اعتبار سے یمن کے جواہرات حتی کہ یمن میں بننے والا کپڑا عجیب بات ہے کہ آج ہی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ دھاگے پر سے ڈیوٹی ختم کی جائے یمن میں دھاگا بنتا تھا اوہ کپڑا بنتا تھا کب جب کہ مکہ مدینہ کے لوگ خجور کھا کر اونٹ پال کے گزارہ کرتے تھے اس وقت یمن کی ترقی اتنی تھی اس لئے آپ نے روایت سنی کہ برد یمانی برد کہتے ہیں چادر کو ایسی چادر جو سردی سے بچا لے یا قصائی یمانی ایک عام چادر جو گرمی میں پہن سکتے ہو یمن سے بن کے آنے وقت جب بات یمن کی آئی برد یمانی کے اعتبار سے آپ میں شاید زارت کی اور چادر کی ایک لٹھے کے نمہ کپڑا ہوتا ہے جس پہ وائٹنس کم ہوتی اس پر ایک بہت بڑی بہت لگی ہوتی لکھا ہوتا ہے مال ابو طالب برد یمانی کیا اور اس کے چاروں طرف یعنی بلکل سرکی میں نام لکھا ہوا اور چاروں طرف اہل بیت اعتحار کے نام لکھے بس یہ ہے برد یمانی اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں پینتیس ریال ایک زمانے میں سعودی عرب میں قیمت تھی اس کی مدینہ منورہ میں اور کچھ سات میں زائرین تھے ہمارے ہج کے قافلے کے آگے شیخ الامری کے امام بارگاہ میں وہاں کچھ دکان مومنین کھولتے تھے اس زمانے میں تو ہم میں دلوا دی کسی مومن کو ابھی واپس کاروان ہوتل پہنچا نہیں تھا کیوں صاحب نے مہیں کھول لے بس کے اندر ذہن میں کیا بردہ یمانی یمن سے بن کر آنے والی کوئی چادر جب کھولا اس کو تو لٹھے کے اندر جو سٹیمپ لگی ہوئی تھی لکھا تا میڈن پاکستان سارا جو بردہ یمانی کا احترام سلوات پڑھے محمد وآہم سب ختم ہوئی اس واقعے کے سنانے کے مقصد یمن کی اہمیت بردہ یمانی قصہ یمن حدیث قصہ کے اندر تو یمن اس دور میں بھی بی بی ختیجہ تاہرہ کے ستر ہزار اونٹ جو ٹریٹ کرتے تھے مکہ سے یمن کے درمیان اور شام کے درمیان تو یمن میں ابراہ کا دور حکومت ہے بعض کہتے ہیں خود ابراہ وزیر ہے اصلا یمن کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا ابراہ اصلا میں اس کا ایک وزیر تھا ابراہ کے باپ کا نام تھا سباح اور آگے تھا الاشرم کنیپتی ابو قیسوم یہ وزیر جس کو اب لوگ کہتے ہیں یمن کا بادشاہ بادشاہ نہیں تھا وزیر تھا اور اب کہتے ہیں یہ خود یا اس زمانے میں یمن کا بادشاہ نجاشی یہ دادا تھا اس کا جو پیغمبر کے زمانے میں اسلام قبول کر کے جس کے پانس جناب جعفر تیار نے پہنچ کے پناہ لی تھی جس نے اسلام قبول کیا تھا جس نجاشی بادشاہ کی میت کو ختمی مرتبت نے مدینے میں رہتے ہوئے جنازے کی نماز پڑھائی تھی یہ اس کا دادا تھا عجیب بات نہیں ہے یہ پوتا اور یہ پوتا وہ دادا اور وہ دادا وہاں عبد المطلب دادا وہاں نجاشی کا دادا وہاں عبد المطلب کا پوتا ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ یا اس کا پوتا ذرا سا پسے منظر واضح ہو گیا کہ اب دو روایات ہیں تاریخ ہی اعتبار سے کہ ہوا کیا یہ یمن پر مسئلہ ہوا کیا تھا کہ ایک تو یمن کے بادشاہ کا مزاج یہ تھا کہ اس نے ایک کنیسہ بنایا تھا عبادت خانہ اور بہت خوبصورت بنایا تھا سونے اور چانی سے مزین کیا تھا وہ چاہتا تھا کہ کعبے کے حج کا جتنا پروفٹ ہے خالی حج نہیں ہوتا آج بھی اور اس زمانے میں خالی حج نہیں ہوتا تھا بلکہ باقاعدہ بازار اور میلے لگتے تھے بہت بڑی ایک تجارتی منڈی تھی حج کے نام سے اصلا اس نے جا کے پوری منڈی کو مگہ سے نکال کر یمن ٹرانسپور کر لیا جا نادان سمجھ لیا کہ شاید لوگ پتھر کے گھر کے زیارت کو کم آتے ہوں گے جب ہم سونے کا بنائیں گے تو زیادہ آئیں گے اس نے سونے کا گھر بنایا خدا کے گھر کے مقابلے اب تو سمجھ لیجئے اگر خدا کا گھر پتھر کا بنا ہوا ہو اور تم سونے کا بنا ہو تک بھی خدا کے گھر کے گھر کا مقابلہ ممکن نہیں ہے جب دیواروں کا مقابلہ ممکن نہیں تو پھر اہل بیعت کا مقابلہ کیسے ممکن تو بیعت کے مقابلے پر بیعت بنایا گیا یہ بیعت پتھر کا بنا تھا وہ بیعت چاندی اور سونے کا بنایا گیا ہوا کیا کہتے ہیں کہ وہاں ایک شخص بنی کنانا کا مکہ سے یمن آیا ہوا لوگ آتے جاتے تھے یمن اور دو قسم کی جملے جو کنیسہ میں گیا اور کھانا پکانے کے لئے آگ روشن کی اور آگ کو جلا ہوا چھوڑ کر قافلہ چلا گیا تھوڑے سے کوئلے چنگاریاں تھیں ہوا تیز چلی تو اس سے آگ لگی اور پورے کنیسہ میں لگے پردے جل گئے جس پر یمن کے بادشاہ نے غصے میں آ کر پوچھا کس نے کیا یہ کہ کافلہ کنانیوں کا تھا جو مکہ سے آئی تھے تو کہ اب میں مکہ والے گھر کو جلا دوں گا توڑ دوں گا گرا دوں گا انتقام میں یا ایک اس سے بھی قبیت روایت ملی قبیت تر روایت وہ کہتے ہیں نا کہ عجیب غریب انداز محبت میں کہتا اسے بیت اللہ سے تولہ تھا اسے بیت اللہ کے مقابلے پر کسی بیت سے تبرہ نہ ہو یہ کیسے ممکن ایک شخص چلا گیا اور اس نے اس کنیسہ میں جا کر نجاست کو گرا دیا بات یاد رکھئے گا ہو سکتا ہے لفظ نجاست سے مراد آپ کے ذہن میں کچھ اور بھی سوالات آ رہے ہو میں یاد دلا دوں کہ مکہ تل مکرم ایک دور ایسا گزرا کہ جب اہل بیت کے چاہنے والوں کے لئے حج کرنے کا مطلب شہادت تھا کیا ہوا تھا مقام ابراہیم ایک کمرے کے اندر ہوتا تھا زمانے میں اور لوگ تواف کرنے کے بعد اس کمرے میں جا کے نماز پڑھتے تھے ایک ایرانی نماز پڑھ رہا تھا مومن اور مومن کی پہچان تو کاندے سے ہو جاتی ہے جس کے دونوں کاندے کور عام طور پر مومن ہوتے جس کا ایک کاندہ کھلا ہوا ہو غیر مومن ہوتے نماز پڑھ رہا تھا مقام ابراہیم والے کمرے میں کچھ کاروان کی عورتیں حبشہ کے رہنے والے افریقن خواتین کے پورا قافلہ اگدم داخل وہ چھوٹا کمرہ تھا حبس ہو گیا اور اس کو اس حبس میں وہ بیٹھ ہو گئی قائع ہو گئی اس نے اپنی احرام کی اوپر کی چادر کو اتارا اس میں اس کو کور کر لیا کہ تا کہ زمین مسجد حرام میں مقام اب اب اس کو لپیٹ کے باہر نکل رہا تھا کہ کسی شخص نے اسے دیکھ لیا کہ اچھا یہ ہمارے حرم کو نجس کرنے آیا تھا چونکہ ان کی فقہ میں ومیٹ جو ہے وہ نجاست میں شامل ہے ومیٹ جو ہے وہ شامل نجاسات بس اس غریب کی شہادت لکھی تھی اسے صفہ مروہ کے درمیان بیٹ میں زبا کیا گیا اور اس کے بعد سے لوگوں نے پورے مکہ میں تلاش کر کر کے یہ واقعات پیش آئے جہالت کا مسئل آپ کے علم میں آ گیا یہ کسی مکتب کی مذہمت نہیں نہ کسی مکتب کے حوالے سے کوئی اور بیان یہ جہالت کا مسئلہ تو نجاست کیا ہو سکتی ہے ایک سوال آپ کے سامنے واضح ہو گیا یمن میں جو عبادت گاہ ہے عیسائیوں کی مرکز ہی عبادت گا اس میں کوئی مکہ والا چلا گیا اور اس نے یہ حرکت کر لی وہ تو چلا گیا بچ کر اتفاق سے عبادت کے لیے آ گیا خود اب رہا یعنی اس زمانے کا حبشہ کا بادشاہ کہہ لی جیے کہ جس نے اس پر آ کر جب دیکھا کہ یہ عجیب کیفیت کس نے کیا یہ تو کہا گیا کہ یہ کسی عربی کا کام ہے آپ کو تو اندازہ ہے کہ عیسائی لمبا جب نہیں بہنتے یہ لمبا کرتا جو ہے یہ عرب بہنتے عیسائی نہیں بہنتے جو گیا اس نے کام کیا بس فیصلہ ہو گیا اب چڑھائی کر دینی تو یہ وزیر ہے اس کا نام تھا اب رہا بن السبا ال اشرب اس نے پورا لشکر تیار کیا اور کے چلا اب ہی تک تو ہم نے پس منظر بیان کیا یمن حبشہ اور مکت المکرمہ کے حوالے سے اب آیت کا ترجمہ غور کیجئے علم ترہ کیف فعل ربک بے اصحاب الفیل یا علم ترہ جو استعمال ہوا علم یا علم کے معنی میں استعمال ہوا استفاہ میں انکاری ہے کہ پروردگار اپنے حبیب سے کہتا ہے کیا آپ یہ بات نہیں جانتے کہ آپ کی رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا میں میں ایک آیت کا ترجمہ کیا اور پھر جب ابراہ نے مکہ المکرمہ کا ارادہ کیا کس طرح سے آیا عرفات و مزدلف و منہ کے علاقے سے آیا پھلے عرفات پہنچا پھر مزدلف پہنچا پھر منہ میں پہنچا اس لیے میں آپ کو منہ تک لے کر آیا کہ اس سردمین پر تین بنے جمعرات پتھر کے ستون جن کو تین شیطانوں کے نام سے یاد کیا جاتا اور یہ عجیب بات کہ وہ تین شیطانوں کا مقصد بنانے کا کیا ہے میں کہتا ہوں اگر زمانہ بحلول کا ہو اور امام آزم کو یہ بات سمجھ میں نہ کہ شیطان آگ سے بنا ہے تو آگ میں جلے گا کیسے تو وہ تو بحلول کا انداز تھا کہ پتھر مار کے سمجھا دیا ورنہ تو یہ مثال جمرات کی کافی تھی کہ جمرات بھی بنے کنکروں سے اور کنکروں سے بنے ہوئے پتھروں سے بنے ہوئے ستون کو کنکر مارتے ہیں کیا فلسفہ ہے ایک اگر آپ اسلام سے ہٹ کے غور کیجئے تو واقعا یہ عمل کچھ لگتا لوجک والا کہ آپ ہٹ کر رہے ہیں ایک پتھر کے ستون کو پتھر سے کیا اسے چوٹ لگے گی اللہ اکبر لیکن واجب حج یا مستحب حج واجب عمل اور ہر حاجی کے لئے واجب اور تین دن دس گیارہ اور بارہ تین دن واجب تو میں اس لئے آپ کو وہاں تک لے کر آیا کہ یہ اصلاً پورے واقعات میں جمعرات یعنی کے ایک روایت جناب ابراہیم کے دور سے کہ تین شیطان بہکانے کے لئے ایک ابراہیم کو ایک اسماعیل کو ایک جناب حاجیل کو چھوٹا اسماعیل کے لئے منجلہ جناب حاجیل کے لئے بڑا جناب ابراہیم کے لئے اور ان تین شیطانوں کو ان تین معصومین نے لا حول ولا قوت کی کنکری مار اس کے بعد عجیب جملہ ہے کہ حج تو جناب آدم کے زمانے سے ہو رہا سلوات پڑے محمد اب میں اپنے ہی سوال میں خود بخود تفصیل بیان کرتا جا رہا حج کی ابتداء نہ تو جناب عبد المطلب کے دور سے ہے نہ حج کی ابتداء جناب ابراہیم کے دور سے راوی کا نام تھا ابوبصیر امام کی خدمت نے بٹھے گئے اور اشارت فرماتے ہیں مولا حج کے مسائل جب بیان کر رہے تھے بیان کرتے کرتے چالیس سال ہو گئے حج کے فقحی مسائل چھٹے امام نے چالیس سال بیان کی ہے تو راوی کہتا ہے مولا اور کتنے بیان کریں گے چالیس سال تو پورے ہو گئے فرمایا وہ حج یا اس گھر کا حج کہ جو حضلت آدم کی خلقت سے دو ہزار سال پہلے سے ہو رہا تم چاہتے ہو چالیس سال میں اس کے مسائل ختم ہو جائے اب سوال آپ کے ذہن میں اور بھی آگیا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے جب آدمی ہی نہ تھے تو حج کون کرتا تھا تو کوئی تو تھا جو کرتا تھا اور وہی تو ہے جو آج حج کو بچا رہا ہے ورنہ آدمی کا عنوان اور ہے اور حجت خدا کا عنوان آج کی حد تک بات کو روکتے باقی باتیں انشاءاللہ کر تو پہلی آیت مکمل ہوئی اب رہا کہ لشکر کے بارے میں خدا نے حبیب سے فرمایا اور بعض لوگ سمجھتے شاید اس کا مخاطب جنابی عبد المطلب علیہ صلی اللہ سلام لیکن روایات کی روشنی میں چاہے خدا ان سے مخاطب ہو یہ جد محمد یا خدا ان سے مخاطب وہ خد محمد ہے سلوات پڑے محمد وعال محمد بس عزیدان گرامی قد انشاءاللہ کل وقت مقررہ پر آپ خدمت میں حاضر ہوں گے اور چونکہ ہم جب تک دعا قبول ہونے کو مکمل نہیں سمجھتے جب تک آنکھوں میں ہنسو نہیں اور کتنا مشکل ترین وقت کہ جب مکہ پر حملے کا ارادہ کیا گیا کیسے لوگ تھے جو مکہ کو چھوڑ کے چلے گئے سوائے عبد المطلب اور آپ کے خانوادے کے مکہ میں کوئی مرد اور عورت باقی نہیں بچا تھا لیکن میں کہتا ہوں گھر پر وقت آئے تب بھی اولاد عبد المطلب اور خدا کے پیغام پر کوئی وقت آئے تب بھی اولاد عبد المطلب ہائے کربلا کیا غربت تھی سرکار سید الشہد کہ یہاں رسول کے جد خدا کے گھر کو بچا رہے تھے وہاں عبد المطلب کا نور نظر خدا کے نام کو بچا رہا تھا اور وقت غربت یہ تھا کہ امام فرما کہ تحل من ناصر ینصر ہے کوئی جو ہماری مدد کو آئے گا اور رونے والا چونکہ آج ماہی رمضان کی پہلی تحریف بل چاہتا ہے جناب زینب کبرا کو یاد کیا جائے ساری قربانیاں اپنے مقام پر تھیں مگر امام نے سب کی امداد فرمائی اکبر نے پکارا تو حسین چلے آئے نشیب میں اس حالت میں تھا کہ سجدے میں پیشانی رکھے ہوئے ارے کوئی نہ تھا جو حسین کو بچانے کے لیے فریاد بلند کرے ہمارا سلام ہو جناب زینب کبرا پر کہ جب بھائی کو تلاش کرتی ہوئی مقتل میں آئی ہیں ایک کہیں بھائی دکھا ہی نہ دیا مرتبہ بلندی پر چڑھیں تا کہ بلندی سے اپنے بھائی کو دیکھ سکے اور اب جو بلندی سے نگاہ کی جانب نشیب دیکھا کہ زہرہ کالال حالت سجدہ میں سخترین جملہ ہے تلہ زینبیہ کی زیارت نامے میں پڑھا جاتا ہے وہ حسنہ ہو آلائی کی آپ پر حسن ملال تھا اے بی بی جب آپ نے اپنی آنکھوں سے حسین کے سینے پر قاتل کو سوار دیکھا ایک ہاں سے خنجر تھامے ہوئے دوسرے ہاں سے ریش مبارک کو تھامے ہوئے ارے کس کو آواز دیں نہ علی اکبر ہیں نہ قاسم ہے نہ نا محمد ہے نا باس آخر میں بی بی کی فریاد بلند ہوئی اشاعت فرماتی تھی اوہ پسر ساتھ تو دیکھ رہا ہے دیکھ میرا بھائی بے گناہ زبا ہوا جاتا ہے رونے والوں اگر فریاد بلند ہوئی ہے تو اس کا بالکل وہی اثر تھا جو اثر کی مسکران کا تھا بعض مقاتل کے علماء لکھتے ہیں کہ وہاں بھی تیر چلایا گیا وہ اسکر کے گلے پر لگا یا شہزادی کی آواز کو خاموش کر گیا بی بی غش کھا کے گر پڑھی ہوش آیا تو آدیا چل لگی تھی منادی کہتا تھا اللہ قد قتل الحسین میں کر ولا اللہ قد زبح الحسین میں کر اللہ ولانت اللہ علی قوم الظالمین وسی علم اللذین ظلم عیم قلب ینقلب ون بار اللہ واسطہ محمد وعال محمد کا ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقول فرماؤ بار اللہ واسطہ محمد وعال محمد کا پروردگار تمام حاضر ملجس کی حبائج شرعی کو پورا فرماؤ بار اللہ واسطہ محمد وعال محمد کا پروردگار ہمارے مرومین کی مغفرت فرماؤ بار اللہ واسطہ محمد وعال محمد کا تمام تر اہل ایمان کو اہل اسلام کو تمام تر انسانیت کو وباؤں سے محفوظ فرماؤ پروردگار اس سال بھی حج کے آثار مادوم ہوتے جا رہے ہیں مالی جو کتنے ایسے افراد جو حج کے متمنی بیٹھے ہیں دنیا بھر میں مالک تمام کے لیے حج کے راستے کھول دے بار اللہ واسطہ محمد وعال محمد کا ہم سب کو اپنے گھر کا حج نصیب فرماؤ اس سال بھی اور آنے والے ہر سال میں اے راستی وخشنود فرماؤ ہماری امام اللہ السلام کی چاروں طرف سے حفاظت فرماؤ ہماری امام اللہ السلام کے دشمن کو تباہ و برباد فرماؤ بار اللہ واسطہ محمد وعال محمد کا امام اللہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرماؤ ہم کو بھی ہماری مرہومین کو بھی امام اللہ السلام کے اتنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرماؤ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس مرہوم سید ساجد حسین رزوی ابن سید زاکر حسین رزوی کو یاد فرماتے ہوئے اپنے مرہومین کے لیے تمام شہدائی ملدت کے لیے علماء اعلام مراج اعظام مرہومین کے لیے ان کے کوئی وارث نہیں ان تمام اہل ایمان کو یاد فرماتے ہو رسال فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک مدین یا نابد یا نستقیم اہدنا خراط نستقیم خراط اللہ زیان طول اہدنا رب مهم وارث وآل وارث وآل موسیقی